بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں ایکسرسائز 1.2 کا question number 1 start کرتی ہوں solve the following equations using quadratic formula ہمیں کچھ equations given ہیں ہم نے quadratic formula use کر کے ان کو solve کرنا means کے ان کے variables کے ہم نے values کو find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کا first part ہے 2 minus x square is equal to 7x first of all میں اس کو as it is لکھتی ہے 2 minus x square is equal to 7x ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس next step میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کو arrange کریں گے یعنی کہ سب سے پہلے x square والی term پھر x والی اور last پھر ہمارے پاس constant آئے اب میں ان سارے terms کو لے کے آتی ہوں right side پھر یہاں پہ zero آ گیا 7x minus 2 plus x square ٹھیک ہے اب سب سے پہلے کونسی ہم نے لکھنی ہے x square والی term لکھنی ہے تو x square plus 7x minus 2 is equal to zero clear اب آپ لوگ نے ایک بات یاد رکھنی ہے students quadratic formula کے لیے آپ کے پاس جو x square کا coefficient ہے وہ ہوتا ہے آپ کے پاس a تو x square کے ساتھ کیا لکھا ہوئے 1 اس کا 1 coefficient ہے here a is equal to 1 جو x کا coefficient ہے وہ آپ کے پاس ہے جو x کا coefficient ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے b تو یہاں پہ x کا coefficient کے ہے plus 7 ہے ٹھیک ہے b is equal to 7 اور جو آپ کے پاس constant term ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے c تو یہاں پہ constant کے ہے minus 2 تو اسے یہاں پہ c آ گیا minus 2 اب next ہم یہاں پہ لکھتے ہیں quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c اور اس hole کا آپ کے پاس کیا سکیئر روٹ ہے denominator میں آئے گا آپ کے پاس 2a یہ دیکھیں a b c یہ values میں نے لے لی ہیں compare کر لی یہاں سے simply کیا کرنا ہے a b c کی یہ values یہاں پہ put کر دیں گے یہ آپ کا formula ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا پوری exercise میں یہ use ہوگا ٹھیک ہے so x is equal to negative b کتنا 7 plus minus 7 کا square کیونکہ b square ہے 7 کا square minus 4 a آپ کے پاس کیا ہے 1 اور c کتنا آپ کے پاس minus 2 square root denominator میں کیا جگہ 2 اور a آپ کے پاس کتنا ہے 1 ٹھیک ہے x is equal to minus 7 plus minus minus 7 square کیا ہو گیا 49 ٹھیک ہے minus minus plus ہو گیا 4 2's are 8 square root denominator میں آگیا آپ کے پاس 2 1's are 2 تو یہاں سے students x is equal to minus 7 plus minus 49 میں ہم لوگ اگر 8 add کریں students تو آنسر آئے گا 57 کا square root ٹھیک ہے اور 2 اب 57 کسی کا square root نہیں ہوتا یہ آپ کے پاس آنسر کیا ہے گا ڈیسیمل میں آئے گا سو یہاں تک بھی آنسر آپ کا enough ہے سو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں solution set is equal to minus 7 plus minus square root of 55 by 2 یہ آپ کا part number 1 ہے ٹھیک ہے یہ solve ہو گیا بس بہت easy ہے بس آپ کو کیا کرنے سب سے پہلے rearrange کر لینا پہلے x square والی term پھر x والی اور last پہ constant ٹھیک ہے جو x square کا coefficient ہے وہ آپ کا a جو x کا coefficient ہے وہ آپ کی b کی value ہے اور جو آپ پہ constant ہوگا وہ آپ کی c کی value ہوگی ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ formula لکھنا ہے اس میں a b c کی بس values put کر کے اس کو simplify کر لینا اب میں اس کا next part number 2 start کرتی ہوں part number 2 میں جو equation given اس کو as it is لکھتے ہیں 5x square plus 8x plus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے یہ already کیا sequence میں given ہے پہلے x square والی term پھر x والی پھر constant ہے اب یہاں سے ہم لوگ simply کیا کرتے ہیں a b c کی values لکھ لیتے ہیں تو x square کا coefficient کیا ہوتا ہے ہمارے پاس a تو a ہمارے پاس آگیا 5 جو x کا coefficient ہے وہ کیا ہوتا ہے b تو b ہمارے پاس آگیا 8 اور جو constant term ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے c تو c آگیا ہمارے پاس 1 ٹھیک ہے اب students میں یہاں پہ کارڈیٹ ایک فارمولا لکھتے ہیں کیونکہ مجھے x فائن کرنا ہے تو x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c ان دونوں term کا square root over 2 a simply value put کر دیں x is equal to minus b کتنا 8 plus minus 8 square minus 4 a ہمارے پاس 5 اور c ہمارے پاس کتنا ہے students 1 یہاں پہ آگیا square root over 2 a ہمارے پاس 5 x is equal to minus 8 plus minus 8 square 64 5 4s are 20 20 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آگیا plus students 44 x is equal to minus 8 plus minus 44 square root over 10 اب دیکھیں 44 آگیا students کو یہاں پہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں 2 2s are 4 2 2s are 4 2 11s are 22 ابھی 2 کی پاور کیا آگیا اس کو میں لکھ سبتی ہوں x is equal to minus 8 plus minus 2 square multiply by 11 square root over 10 اب یہ دونوں کے اوپر ہم لوگ square root کو علیدہ کر سکتے ہیں x is equal to minus 8 plus minus square root of 2 square multiply by square root of 11 over 10 یہ square سے square root cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ آگیا x is equal to minus 8 plus minus 2 square root of 11 denominator میں 10 آگیا اب جو آپ کے پاس numerator میں دونوں ٹرمز ہیں ان دونوں میں کیا common ہیں آپ کے پاس 2 common ہیں ہم 2 common لے لیں گے x is equal to 2 common لیں گے minus 4 plus minus square root of 11 denominator میں 10 تو یہاں پہ 2 1s are 2 2 5s are 10 x آگیا minus 4 plus minus square root of 11 by 5 یہ ہمارے پاس x کی value آگیا اب 11 کی فردہ ہم لوگ simplify تو یہاں پہ آگیا ہمارے پاس solution set is equal to minus 4 plus minus square root of 11 by 5 ٹھیک ہے یہ ہمارا part number 2 بھی complete ہو گیا next اب میں part number 3 start کرتے ہوں square root 3 x square plus x is equal to 4 square root of 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ student سب سے پہلے میں اس کو as it is لکھتا ہوں square root of 3 x square plus x is equal to 4 into square root of 3 اب یہ constant term میرے پاس کیا ہے right side اس کو میں left side پہ لے کے آتی ہیں یہاں پہ آگیا square root of 3 x square plus x minus 4 square root of 3 is equal to 0 اب next step پہ ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے students یہاں پہ ہم لوگ a b c کی values ڈکھیں گے جو x square کا coefficient ہے وہ کیا ہے a ہے تو یہاں پہ a ہمارے پاس کیا آگیا ہے square root of 3 ٹھیک ہے جو x کا coefficient ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے b تو b یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے 1 یہاں پہ ہمارے پاس 1 ہے اور جو constant ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے c تو c آگیا ہے minus 4 square root of 3 اب میں next quadratic formula دیکھتی ہوں minus b plus minus b square minus 4 a c square root denominator میں آگیا ہے 2 a simple ہم لوگ کیا کریں گے a b c کی value put کر دیتے ہیں b ہمارے پاس کتنا ہے 1 minus 1 plus minus 1 کا square minus 4 a آپ کے پاس کیا ہے square root of 3 اور c آپ کے پاس ہے minus 4 square root of 3 minus 4 square root of 3 اور یہاں ان کے اوپر کیا ہے ہمارے پاس overall square root denominator میں کیا ہے 2 اور کیا ہے a کی value a ہمارے پاس ہے square root of 3 x is equal to minus 1 plus minus 1 square 1 اب دیکھیں minus minus plus ہو گیا اب دیکھیں 4 4's are 16 اب square root of 3 2 time اور multiply ہو رہے ہیں یہاں پہ کیا جگہ square root of 3 cancels یہاں پہ 16 square root of 3 square یہاں پہ square root over 2 square root of 3 1 1 plus 48 آگے ہمارے پاس 49 square root over 2 square root of 3 ٹھیک ہے اب یہ 49 square root کس کا ہوتا ہے students ہمارے پاس 7 minus 1 پلس minus 7 by 2 square root of 3 ایک دیفعہ اب ہم لوگ اس کو add کر دیتے ہیں minus 1 plus 7 by 2 square root of 3 تو یہاں آگیا students ہمارے پاس minus 1 plus 7 this is equal to 6 over 2 square root of 3 تو یہاں آگیا 3 by square root of 3 اب آپ کا answer students اتنا بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنا answer book کے ساتھ match کرنا تو وہ دیکھیں ہم لوگ 3 کو لکھ سکتے ہیں square root of 3 into square root of 3 ٹھیک ہے denominator میں as it is یہ دونوں cancel ہوگے تو یہاں سے x آپ کے پاس کیا آگیا square root of 3 تو ایک x کی value ہمارے پاس کیا آگیا square root of 3 کے equal اب secondly یہاں پہ plus کے لئے کیا تھا میں minus کے لئے کرتی ہوں x is equal to minus 1 minus 7 by 2 square root of 3 تو یہ آگیا minus 8 by 2 square root of 3 2400 سے x آگیا minus 4 by square root of 3 اب اس کا ہم لوگ solution set لکھتے ہیں solution set is equal to square root of 3 and minus 4 by square root of 3 یہ ہمارے پاس part number 3 کا answer ہے ٹھیک ہے next part number 4 start کرتے ہیں 4x square minus 14 is equal to 3x ٹھیک ہے تو سب سے پہلے students ہم اس کو first of all as it is لکھیں گے 4x square minus 14 is equal to 3x اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے students sequence میں لکھنا ہے پہلے x square and then last پہ constant تو سب سے پہلے 3x کو left hand لے آئیں گے 4x square minus 14 minus 3x is equal to 0 تو پہلے x square والی term 4x square پھر x والی minus 3x پھر last پہ constant term آئے گی اب students ہم لوگ یہاں پہ a b c لکھ لیتے ہیں تو x square کا coefficient کیا 4 تو یہاں سے a آگے ہمارے پاس 4 x کا coefficient کیا minus 3 تو یہاں سے b آگے ہمارے پاس minus 3 اور constant ہمارے پاس ہے minus 14 تو c آگیا minus 14 اب یہاں پہ quadratic formula لکھیں گے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac square root over 2a simply a b c کی value put کر رہتے ہیں x is equal to a b ہمارے پاس negative sign as it is b کتنے minus 3 ٹھیک ہے تو minus 3 plus minus b کا minus 3 square minus 4 a آپ کے پاس کیا 4 اور c ہے ہمارے پاس minus 14 scale root over 2a a آپ کے پاس کیا 4 تو x آگیا ہمارے پاس minus minus plus ہو گیا 3 plus minus اب دیکھیں minus کی power کیا ہمارے پاس even ہے تو جو power even ہوتی ہے minus کی وہ plus ہو جائے گا اور 3 کا scale کیا ہوتا ہے 9 again minus minus plus 4 4s are 16 into 14 ٹھیک ہے اور 4 2s are 8 اب ہم 16 کو 14 سے multiply کر دہتے ہیں 3 plus minus 9 plus ان دونوں کو multiply کیا آنسر آگیا 224 square root over 8 اب 9 کو ہم لوگ 224 میں add کریں گے students تو آنسر آگیا ہمارے پاس 3 plus minus 233 square root over 8 اب 233 کس کے اپر divide نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہمارے پاس as it is ہم لکھتے ہیں solution set is equal to 3 plus minus 233 square root over 8 یہ ہمارے پاس سب part number 4 اب اس کا next part number 5 start کرتی ہوں میں سب سے پہلے ہم equation کو as it is لکھیں گے 6x square minus 3 minus 7x x is equal to 0 اب next step میں ہم لوگ نے sequence میں لکھنا ہے پہلے x square والی term پھر x والی term اور last پہ ہمارے پاس constant آگیا اب یہاں سے ہم لوگ لیں گے students a b c کی values تو x square کا coefficient کیا ہے ہمارے پاس 6 تو یہاں سے a آگیا 6 x کا coefficient کیا ہے minus 7 تو b آگے ہمارے پاس minus 7 اور constant ہے minus 3 تو c آگے ہمارے پاس minus 3 اب next یہاں پہ میں quadratic formula لکھتی ہوں x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c square root over 2 a اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں students simply values put کر دیتے ہیں a b c کی ٹھیک ہے so یہاں پہ students x is equal to minus b b ہمارے پاس square minus 7 اور b کی value put کر دیتے ہیں minus 7 plus minus b ہمارے پاس minus 7 square minus 4 a ہمارے پاس 6 اور c ہمارے پاس minus 3 square root اور 2 a ہمارے پاس کتنا 6 ٹھیک ہے so x is equal to minus minus plus ہو گیا plus 7 minus کی پاور ہمارے پاس یہاں پہ plus ہو جائے گا 7 کا square 49 minus minus plus ہو گیا ہمارے پاس خور پاور گیا ۔ 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 7 plus 11 is equal to 18. ٹھیک ہے. Over 12. تو یہ دونوں values ہمارے پاس divide ہوتی ہیں. 6 کے table پہ 6 2s are 12. 6 3s are 18. تو یہاں سے x کی ایک value آگئی 3 by 2. اب next ہم لگ negative sign کے لیے کریں گے. یہاں پہ positive تھا. اب negative. x is equal to 7. minus 11 by 12. 7 minus 11. This is equal to minus 4 by 12. تو 4 1s are 4. 4 3s are 12. تو x یہاں پہ آگیا minus 1 by 3. x کی دونوں values آگئی ہمارے پاس. اب یہاں پہ students ہم لگ. اس کا solution set لکھتے ہیں. so solution set is equal to 3 by 2. and minus 1 by 3. part number 5 ہمارا ہو گیا. اب اس کا next part number 6 میں start کرتی ہوں. part number 6 میں equation given ہے 3x2 plus 8x plus 2 is equal to 0. سب سے پہلے اس کو as it is لکھیں گے 3x2 plus 8x plus 2 is equal to 0. تو students یہ ہمارے پاس order میں لکھئے پہلے x square والی term. then x اور last پہ constant. اب یہاں سے ہم لوگ a b c کی values لکھ لیتے ہیں. تو x square کا coefficient کیا ہے 3 ہے. تو یہاں سے a آگیا 3. x کا coefficient کیا ہے ہمارے پاس 8 ہے. ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ہے. b آگیا 8. اور constant ہمارے پاس کیا ہے plus 2. تو c آگیا 2 کے equal. اب next یہاں پہ ہم لوگ quadratic formula لکھ لیتے ہیں. x is equal to minus b plus minus b square. minus 4 a c square root over 2a. سمپلی a b c کی value put کر دیتے ہیں. b ہمارے پاس کتنا 8 ہے. minus 8 plus minus b کا square. 8 کا square. minus 4 a ہمارے پاس ہے 3. c ہمارے پاس ہے 2. square root over 2. a ہمارے پاس ہے 3. ٹھیک ہے تو یہاں سے x آگیا. minus 8 plus minus. 8 کا square ہمارے پاس ہوتا ہے 64. minus 4 3s are 12. 12 2s are 24. ٹھیک ہے. over 3 2s are 6. تو یہاں سے آگیا x is equal to minus 8. plus minus. یہاں پہ ان دونوں کو solve کریں گے. تو students answer آگیا 40. square root over 6. اب 14 involved. students یہاں پہ دیکھیں. 40 کو میں یہاں پہ کر لیتی ہوں. 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. 2 2s are 4 0. 2 1s are 2 0. ٹھیک ہے. 2 5s are 10. اب 2 کا square بند رہا ہے کیونکہ مجھے square root کو cancel out کرنا ہے. تو 2 کا square بند رہا ہے. اس کو میں لکھ سکتے ہوں. x is equal to minus 8. plus minus 2 square. and 5 2s are 10. multiply by 10. square root by 6. so x is equal to minus 8. plus minus. square سے square root cancel 2 باہر. 10 کے اوپر square root as it is. اور 6. ان دونوں ٹرم میں ہمارے پاس 2 common ہے. 2 common لے لیں گے. x is equal to 2 common لے لیں گے. minus 4. plus minus 10 square root by 6. 2 3s are 6. تو یہاں سے x آگے ہمارے پاس لیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.